جی سترہ صاحب آپ قومی لیڈر ہیں جناب ہمارے مسیح قوم کے رہبر ہیں آپ قوم کے تعلق سے بہت درد رکھتے ہیں لیکن یہ جو فاطمہ ملک کی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جناب بارہ کنال کے اوپر قفضہ ہو گیا ہے اور وہ کچھ لوگوں نے قفضہ کروا ہے ان کو آپ بھی جانتے ہیں آپ ان کا نام بھی بتائیں اور اس کے بارے میں بتائیں کہ آپ کا لاحے عمل نیکسٹ کیا ہے بہت شکریہ پاہی سب سب سے پہلے تو میں معذرت خواہوں کہ میں خیصلہ آباد اور جڑا والا میں میرے دو ایشیو تھے سکول کے میں ان دنوں میں ادھر بہت زیادہ مصروف رہا ہوں آپ ساری ایکٹیویٹی بھی میں دیکھتے رہے ہیں میرے قوم کے لوگ تارک جوشی صاحب نے اختہ پہلے ایک ویڈیو چلوائی کہ انہوں نے بلکہ انہوں نے اپیل بھی کی کہ سارے سیاسی اور سماجی اور مذہبی رہنما اس ایشیو کو دیکھیں اور میرے ساتھ کھڑے ہوں میں اب ذاتی مصروفیات اور قومی مصروفیات کی وجہ سے ادھر ٹائم نہیں دے سکا تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ادھر شاہدگل نے یا ایڈوکیٹ نے یا اس نے امانت مسیح نے جو ریٹ واپس لی ہے اس کے سارے ڈاکومنٹیشن میں نے دیکھے ہیں جس کسی نے بھی یہ کام کیا ہے یہ غیر قانونی کام کیا ہے یہ مسیح قوم کے ساتھ کھلی جو ہے وہ غداری کے مترادب بھی ہے اور ان کے ساتھ دھوکہ دے گیا ہماری جو قومی ایسیڈ ہیں جو ہماری قوم کی پراپٹیاں ہیں ان کو اگر وہ فاطمہ بیلا ہوسنگ سوسائٹی میں پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے ہماری ان پراپٹیز کو بلچا اور سودے بازی کی برائے میر بانی جو جو اس چیز میں ملوث ہے جو افراد بھی وہ قوم کے سامنے آپ کے اپنا بیان دیں ورنہ میں اپنی قوم کے لیے جو ہے وہ جیڈی رول بھی بند کروں گا اور دھرنا بھی دوں گا فاطمہ بیلا سوسائٹی کے بعد اور پریس کلاب میں بھی اتجاجی مزہرہ میں اپنے دوستوں سے مشابرت کر کے اس کا ناؤنس کر رہا ہوں برائے میر بانی جو صدر ہیں فاطمہ بیلا کے وہ بھی اس بات پر ذرا غور کریں اور جو جو لوگ بھی جو گندی مچھلیاں اس میں ملوث ہیں وہ قوم کے سامنے اپنا موقف رکھیں ہم یہ جگہ جو ہے وہ کسی صورت بھی اس پر قبضہ نہیں ہونے دیں گے یہ میرا یسو سے وعدہ ہے میں یسو کا پیر پار ہوتے ہوئے میرا اپنی قوم سے اور افدار سے وعدہ کیا ہے کہ جہاں پہ میری قوم کے ساتھ نانصافی ہوگی میں ادھر کھڑا رہا ہوں گا ایسا ہے کہ آپ کافی جذباتی ہو رہے ہیں اس معاملے میں حکمت عملی سے آپ نے اس سٹپ کو لینا ہے تو آگے نیکسٹ الیکشن بھی آ رہا ہے تارک صاحب کا اور باقی جو ٹیمیں ہیں میں ان کو نہیں جانتا لیکن یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ تارک صاحب کی کھلم کھلا حمایت کہا رہے ہیں میں قوم پرست بھی ہوں قوم کا درد بھی رکھتا ہوں اور اپنی قوم کے لیے کھڑا ہوتا ہوں جو ادھر تارک جوشی اگر الیکشن ادھر کنٹیسٹ کرتا ہے تو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ میں تڑھے بعد بندہ ہوں میں نہ اس کی جولی میں تلق میرے سب سے ہوتے ہیں تارک کو ووڈ بھی دوں گا سپورٹ بھی کروں گا اور دس بیس ہزار بیا جو مجھے پلے سے لگانا پڑا آج تک اپنی قوم کے ساتھ میں پیسے بھی تو خرچ کے پٹرول لگا کے جاتا ہوں لاہور ہو جنہ والا ہو فیصلہ پہ تو یہ فاطمہ بلہ میں بھی میں پچھ سال سے ان کی سپورٹ کر رہا ہوں مجھے ووٹ دیں نیشنل اسمبلی کا یا نہ دیں میرا ووٹوں سے میں نے جیتنا تو جیتا تو نصیب کی بات ہے لیکن پھر بھی میں اگر تارک صاحب مجھے ووٹ نہیں دیں گے سترہ صاحب اب بھی آپ کا الیکشن دور ہے اس کی کوئی گرنٹی نہیں ہے لیکن یہ اس کے الیکشن کی گرنٹی ہے میں یہ آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں آپ نیشنل لیول کے لیڈر ہیں یہ تس بیس ہزار تو ایک غریب بندہ بھی خرچ کر دے گا دو دیکھیں پکا دے تو اس کے لگ جائے گے آپ کو کم اس کم کم اس کم بیس پچیس لاکھ کی بات کریں کہ ہم بڑا خرچ کریں اور آپ کے بھائی ہیں تارک صاحب آپ ان کے ساتھ دس بیس ہزار پر والا کام نہ کریں آپ اس لیول پہ کھڑے ہیں کہ اگر کوئی زمین کا ٹوٹا زمین کو پتا ہے لوگ ماں سبش دے تو ماں کا کوئی سودا کرے تو اس کے لیے یہ دس بیس ہزار پر کیا بڑی رقم کیا کہیں کہ خون کا قطرہ بھی گرانا پڑا لگانا پڑا جانی مالی طور پر مکمل طور پر میں ان کے ساتھ سر ادھر ایک تو کارنور سکول بھی بند ہوا ہوا ہے دوسری بات سوترے کا دس ہزار دس لاکھ سے بھی اوپر ہے جی کیونکہ وہ اپنی قوم کے لیے تو خرچتا ہے ویسے نہیں خرچتا یہ میں لیکشن کی بات کر رہا ہوں اگر مجھے بینر بنوا کے دینے پر کچھ بھی مجھے کرنا پڑا وہ میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہماری جو قوم کے جو ایسیڈ ہیں گارڈن کالا جو کوئی ابھی ایک اور ایشو اٹھا ہوا ہے ایک ڈیر کنال کا ادھر بھی ریٹ کی ہوئے ہیں تارک بھائی نے تو میری امدردیاں اپنی قوم کے ساتھ ہوتی ہیں تو جہاں تک پاسیبل ہوگا وہ سکورٹ بھی کریں گے اور وورٹ بھی کریں گے جو بھی ہوتا ہے لیکن سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ خاتمہ ویلہ کا وہ قبرستان والا ہمارا ہے اور دوسرا جو یہ والے جو یہ ساڑے بارہ کنال جو زمین دیکھ گئی ہے کوئی امانت مسیح صاحب ہے کوئی ایڈبوکیٹ میرا خیال کہ انہوں نے کیس واپس لیا میرے پاس اس کے ڈاکومنٹس بھی آئے ہیں سر اس میں اس طرح میں یہ بارہ کنال پرابٹی جو ہے وہاں ہماری خریداری پچاس کنال کی ہے فاطمہ ویلہ ہے تو بارہ کنال کا کیس لگا ہوا تھا سیول کورٹ میں شاید یوسف گل جو ایڈبوکیٹ ہیں وہاں ان کے جونئر ہیں امانت مسیح ایڈبوکیٹ چونکہ یہ پریزیڈنٹ بھی ہیں وہاں کے اور یہی وہاں کیس لگ رہے تھے انہوں نے ملی بغت کر کے وہ کیس اپنے جونئر کے ذریعے وڈرا کر لیے اب جب وہاں قبضہ شروع ہوا تو ہم نے وہاں سے ڈاکومنٹ اطالت سے نکل وائے تو وہ کیس انہوں نے وڈرا کر لی اور ان کے ہاتھ میں فیصلہ ہو گیا چودری اسلم چودری اسلم جو ہے وہاں جو لینڈ مافیا ہے وہ دو کنال کا مالک ہے اور بارہ کنال پر وہاں قبضہ ہو گئے ہم یہی چاہتے ہیں کہ تمام لوگ ہمارے ساتھ راول پنڈی سلمبارک کے جتنی ہماری کرسٹین کمیونٹی ہے وہ نکلے ہم اس کے لیے بکہدہ شہزار بھئی کے ساتھ مل کے ایک پروگرام ترتیب دے رہے ہیں کہ خدا کے فضل سے ہم جو میں ڈی سی آفیس اور سلمبارک پریس کلپ کیا کہ اتجاز کریں گے اور دھرنا بھی دیں گے اور یہ زمین ایک انچ بھی ہم کسی کو کھانے نہیں دیں گے جب تک ہم زندہ ہیں اور تمام لوگوں سے ایک دفعہ میری پھر اپیل ہے کہ جب ہم ڈیڑ ناؤنس کریں شہزار بھئی تو اس پہ لازمی آپ لوگوں موسیقی